بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں عسین اکوی آج 18 نومبر ہے اور اس ویڈیو میں میں بات کروں گا اس سزا کے بارے میں جو امریکہ کی طرف سے پاکستان کو دی گئی ہے یہ سزا پاکستان کو کیوں دی گئی exactly یہ سزا ہے کیا انڈیا کو اس قسم کی سزا کیوں نہیں دی گئی کون سے دیگر ممالک ہیں جن کو پاکستان کے ساتھ دنیا بھر میں خاص تشویش والے ممالک کی فہرست میں امریکہ نے ڈالا ہے اس کے حوالے سے ہم بات کریں گا اور پاکستان نے بہت سٹرانگلی اس حوالے سے ری ایکٹ کیا ہے آج پاکستان کے دفتر خارجہ کی طرف سے اس حوالے سے کیا کہا گیا وہ بیان بھی میں آپ کے سامنے رکھ دوں گا پہلے تو آپ یہ سمجھ لیں ظاہر ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ امریکہ اس دنیا کا چودری ہے ایک سوپر پاور ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ اس پوری دنیا میں کون سے ممالک ہیں جن کے ہاں مذہبی آزادی موجود ہے انسانی حقوق کی خلاف ورزی نہیں ہو رہی اور سو کالڈ جو رولز بیسٹ انٹرنیشنل آرڈر ہے وہ کون سے ممالک اس کو فالو کر رہے ہیں وہ آرڈر جس کی کوئی واضح دیفنیشن موجود نہیں ہے لیکن امریکہ چاہتا ہے کہ اس کے اور اس کے اتحادیوں کے کہنے پر یہ دنیا چلے اب آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ امریکہ کا ایک ڈومیسٹک قانون ہے جس کے تحت ایک کمیشن بنایا گیا ہے اس کو کہا جاتا ہے یونائٹیڈ سٹیٹس کمیشن فار انٹرنیشنل ریلیجیس فریڈم یو ایس سی آئی آر ایف یہ دنیا کے مختلف ممالک میں مذہبی آزادی کے حوالے سے صورتحال کا جائزہ لیتا ہے اس کا کمیشن بیٹھتا ہے ان حکومتوں کے ساتھ رابطے میں رہتا ہے اور پھر ہر سال ایک ریپورٹ مرتب کی جاتی ہے اس ریپورٹ میں � مکمل طور پر موجود نہیں ہے اس ریپورٹ کی فائنڈنگز امریکی صدر کو بھیجی جاتی ہیں امریکی جو لیجسلیٹیو ادارے ہیں ان کو بھیجی جاتی ہیں اور پھر وہ کمیٹیز ڈیسائیڈ کرتی ہیں کہ ان میں سے کون سے ممالک کو خاص تشویش والے کنٹریز آف پٹیکلر کنسرن کی لسٹ میں ڈالا جائے جب کسی ملک کو کنٹریز آف پٹیکلر کنسرن کی لسٹ میں ڈال دیا جاتا ہے اور اس کے اوپر پھر کچھ پابندیاں جو ہیں وہ تجویز کی جاتی ہیں اسی کمیٹی کی طرف سے کہ ان کے اوپر اس قسم کی پابندیاں آئید کر دی جائیں اب جو گزشتہ روز فیصلہ سنایا گیا امریکہ کی طرف سے اس میں دس ممالک ہیں اور چار انٹیز ہیں جن کے بارے میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ ان کو ووچ لسٹ میں چار ممالک کو ووچ لسٹ میں ڈالا جائے گا دس ممالک کو کنٹریز آف پٹیکلر کنسرن کی لسٹ میں ڈالا جائے گا اور پھر کچھ انٹیز ہیں جن کو انٹیز آف پٹیکلر کنسرن یعنی کہ خاص تشویش والے گروپ گرو یا پھر انٹیز قرار دیا گیا ہے ان ممالک کون سے ہیں اس کے بارے میں آپ کو بتا دوں اور اس کے بعد پھر ہم بات کریں گے اس کا ایکچول آسپیکٹ کے اگزیکلی یہ پروسس کس طریقے سے استعمال کیا جا رہا ہے اور پاکستان کے خلاف کیا کچھ کیا گیا ان ممالک میں جن کو خاص تشویش والے ممالک کے فہرس میں امریکہ نے ڈالا ہے گزشتہ روز اور اس کا اناؤنسمنٹ جو ہے اس کا اعلان کیا گیا امریکہ کے وزر خارجہ انٹینی بلنکن کی طرف سے انہوں نے خود ٹویٹر پر جا کر اس ریپورٹ کو پوسٹ کیا ان ممالک میں میان مار یعنی کہ برما شامل ہے چائنہ چین ہمارا پڑوسی شامل ہے ایریٹریہ ایران نورتھ کوریا پاکستان روس سعودی اریبیا تاجکستان اور ترکمینستان یہ وہ ممالک ہیں جن کو مذہبی آزادی کے حوالے سے خاص تشویش والے ممالک کی فہرس میں ڈالا گیا ہے اس کے علاوہ تقریباً چار دیگر ممالک ہیں جن کو ایک سپیشل ووچ لسٹ بنائی گئی ہے اور اس ووچ لسٹ میں ان چار ممالک کو ڈال دیا گیا ہے تالیمان سمیت مختلف انٹیٹیز ہیں جن کو اگین خاص تشویش والی انٹیٹیز یا پھر گروپ یا پھر گروہ قرار دیا گیا ہے اب یہ جو کنٹریز آف پرٹیکلر کنسرن بنانے کا سلسلہ ہے یہ یو ایس سی آئی آر ایف کرتا ہے مختلف ممالک کے ساتھ اور ان کیس آف انڈیا میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ سال دوہزار بیس اب سال دوہزار اکیس اور اس سے پہلے بھی گزشتا کئی سالوں سے جو یو ایس سی آئی آر ایف ہے کمیشن فور انٹرنیشنل ریلیجس فریڈم وہ ہر سال یہ سفارش کرتا آیا ہے کہ انڈیا میں مذہبی آزادی کسی بھی صورت موجود نہیں ہے وہاں پر صورتحال بہت تشویشناک ہے اور انڈیا کو خاص تشویش والے ممالک کی فہرست میں ڈالا جائے لیکن پھر اسی قانون میں ایک گنجائش موجود ہے کہ امریکی صدر اپنے ملک کا جو قومی مفاد ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ دیکھتے ہوئے کہ کس ملک کے ساتھ امریکہ کے تعلقات کیسے ہیں تو پھر یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ اس ملک کو خاص ملک کو خاص تشویش والے ممالک کی فہرست میں نہ ڈالا جائے انڈیا ہر سال اس کا فائدہ اٹھاتا ہے سال دوزار بیس میں بھی انڈیا کو ریکمنڈ کیا گیا کہ اس کو خاص تشویش والے ممالک کی فہرست میں ڈالا جائے اس سال بھی اور دونوں مرتبہ بائی پارٹیزن لیٹرز لکھے گئے خطوط لکھے گئے جو ریپبلیکن سینیٹرز ہیں اور ڈیموکریٹس ہیں ان کی طرف سے امریکی صدر کو کہ انڈیا کو کسی بھی صورت چھوٹ نہیں دینی چاہیے لیکن ایک مرتبہ پھر چھوٹ دے دی گئی پاکستان کو کس وجہ سے ڈالا اس پر آنے سے پہلے ذرا انڈیا کی صورتحال دیکھ لیں کچھ انتہائی اہم چیدہ چیدہ نکات میں نے اپنے سامنے لکھا ہے آپ کو معلوم ہے کہ مسلمانوں کی کیا صورتحال ہے انڈیا میں یہ وہ ملک ہے جہاں پر آپ نے ریسنٹلی دیکھا کہ تیری پورا میں مسلمانوں کی پراپرٹیز کو نظریاتش کیا گیا وہاں پر دکانوں کو آگ لگائی گئی وہاں پر مساجد کو آگ لگائی گئی وہاں پر مسلمانوں کو اس ساتھ مار پیٹ کی گئی ریاست مگھالیا میں کس طریقے سے جو سکھ اور دلت کمیونٹی ہے ان کو بھگر کیا گیا آسام میں کیا کچھ ہو رہا ہے آسام میں کس طریقے سے مسلمان مزدوروں کو مارا گیا نکالا گیا یہ سب کچھ سرکاری پرستی میں سرکاری سرپرستی میں انڈیا میں ہوتا ہوا نظر آتا ہے اب آسام کے علاوہ آپ کو معلوم ہے کہ وہاں پر جو نیشنل ریجسٹر آف سٹیزنز ہے اور سٹیزنشپ امینڈمنٹ ایکٹ اس کے تحت انڈیا کے جو مین لوگوں میں شمار ہوتا ہے امیت شاہ جو ان کے وزر داخلہ ہیں ان کا یہ ایک نون موقف ہے کہ بنگالی دیمک ہیں اور ان کو میں نے اٹھا کر بے آف بنگال میں یعنی کہ خلیج بنگال میں پھینک دینا ہے یہ واضح موقف موجود ہے اور پھر اس قانون کے حوالے سے جو سٹیزنشپ امینڈمنٹ ایکٹ ہے اور نیشنل ریجسٹر آف سٹیزنز سٹیزنشپ جب اس کے اوپر گزشتہ سال سٹیزنشپ امینڈمنٹ ایکٹ کے اوپر احتجاج کیا گیا تو آپ کو یاد ہوگا کہ فروری دوہزار بیس میں دلی کی سڑکوں پر کس طریقے سے مسلمانوں کا خون بہایا گیا وہاں پر ٹارگیٹڈ وائلنس ایوریون نوز کہ وہاں پر کس طریقے سے مسلمانوں کو باقاعدہ ٹارگیٹ کر کے وہاں پر مساجد جلائی گئیں وہاں پر جو مختلف دربار ہیں ان کی جو ہے وہ توہین کی گئی مسجدوں کے اوپر سیفرون کلر کا جو جھنڈا ہے وہ لہ رہایا گیا سکھ کمیونٹی کی انڈیا میں کیا صورتحال ہے وہاں پر جو سکھ فارمرز ہیں کسان ہیں وہ احتجاج کرتے ہیں ان کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے دلٹس کے بارے میں انڈیا وہ ملک جہاں پر تقریباً سولہ سے بیس کروڑ کی پاپولیشن دلٹس کی ان کے ساتھ آدھے سے زیادہ ملک ہاتھ ملانا پسند نہیں کرتا ان کو اچھوت سمجھتا ہے ان کے ساتھ کھانا پینا پسند نہیں کرتا یہ وہ ملک ہے انڈیا جہاں پر جمعوں کشمیر میں جمعہ کی نماز نہیں پڑھنے دی جاتی جہاں پر عید کی نمازیں نہیں پڑھنے دی جاتی جہاں پر عید ملاد النبی کے اور محرم کے جلوس نہیں نکالنے دی جاتے پھر ایوڈیا ورڈیکٹ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ بابری مسجد کو شہید کر کے وہاں پر رام مندر بنانے کا سلسلہ شروع کر دیا گیا انڈیا کی سپریم کورٹ کا ڈیسیزن وہاں پر موجود ہے اس ملک کے سب سے بڑی ریاست اتر پردیش جس کی آبادی پورے پاکستان سے زیادہ ہے تقریباً تئیس کروڑ اس ریاست کی آبادی ہے اس کا وزیر آلہ جو اس کا چیف منسٹر ہے یوگی عدیتیانات وہ اوپنلی کہتا ہے کہ مسلمانوں کی خال کھینچ کر ان کا پنجر دھوپ میں سکا دے جہاں پر مسلمانوں کو گھیرہ ڈال کے پورے موب لنچنگ کے واقعات ہیں آپ کو معلوم ہے جس طریقے سے گاؤ رکشک کے نام پر مسلمانوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے ان کو جو ہے وہ گھیر کر ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ جائشری رام کا نعرہ لگائیں یہ وہ ملک ہے جہاں پر سبرمنیم سوامی جو کہ ان کے راجیہ سبا کے میمبر ہیں وہ بین الاقوامی میڈیا کو انٹرویو دیتے ہوئے واضح طور پر کہتے ہیں کہ ہمارے آئین میں جو لکھا ہوا ہے کہ تمام سٹیزنز ایکول ہیں برابر ہیں تمام سٹیزنز یہ چیز مسلمانوں کے اوپر اپلائی نہیں ہوتی وہ سیکنڈ گریڈ یا تھرڈ گریڈ سٹیزنز ہیں اور ایون ہندوز میں تمام ہندو جو ہے وہ بھارتی آئین میں جو لکھا ہوا ہے کہ برابر ہیں وہ دراصل برابر نہیں ہیں اس کے اوپر اپلائی نہیں ہوتا ہے اس ملک کے ہم بات کر رہے ہیں جس کو ویور مل جاتا ہے اور پھر پاکستان کو ڈال دیا جاتا ہے خاص تشویش والے ممالک کی فہرست میں پاکستان کا معاملہ ظاہر ہے کہ جو واقعات ہیں مختلف مذاہب کے لوگوں کے نشانہ بننے کے پوری دنیا میں پیش آتے ہیں پاکستان جو ہے وہ اس دنیا کے میپ سے باہر موجود نہیں ہے یہاں پر بھی لوگ موجود ہیں انڈیویجویل ایکٹس ہوتے ہیں لیکن یہ دیکھنا ہے کہ سرکاری سرپرستی میں کیا ہوتا ہے پاکستان کی طرف سے ریاست کی طرف سے کس قسم کا ریاکشن دیا جاتا ہے ہم نے دیکھا ہے کہ ایک دو مندروں کے اوپر جس طریقے سے حملے کے واقعات ہو اور پاکستانی ریاست نے جس طریقے سے اس کے اوپر ریاکٹ کیا اور کسی نے اس کو اون نہیں کیا یہ چیز پاکستان اور انڈیا کو میں ایک بڑا واضح فرق جو ہے وہ ڈراؤ کرتی ہے پاکستان کے دفتر خارجہ نے آج کسی سوال کے جواب میں نہیں خود اوپننگ سٹیٹمنٹ میں جو آغاز میں بیان دیا جاتا ہے ترجمان دفتر خارجہ کی طرف سے انہوں نے کیا کہا میں آپ کو کوئی کلی بتا دیتا ہوں ترجمان دفتر خارجہ آسم افتخار نے کہا کہ پاکستان ریجیکٹس the US state department's arbitrary and selective assessment under a US domestic legislation on religious freedom کہ یہ جو pick and choose کر کے صرف پاکستان کو جس طریقے سے target کر کے خاص تشویش والے ممالک کی فہرست میں امریکہ نے ڈالا ہے پاکستان اس کو مسترد کرتا ہے the designation of پاکستان is a country of particular concern is completely against the realities on the ground and raises serious doubts about the credibility of this exercise کے جو اس وقت ground پر situation موجود ہے جو حالات موجود ہیں اس سے بالکل لگا نہیں کھاتی یہ امریکہ کی ریپورٹ اور اس ریپورٹ کی وجہ سے امریکہ کی ساکھ اور اس ادارے US CIRF کی ساکھ کے اوپر بھی ایک سوال پیدا ہو گیا ہے اس کے بعد کہا گیا کہ subjective designations do not contribute towards promoting the cause of religious freedom worldwide پاکستان and the US have been constructively engaging on the subject at the bilateral level a fact regrettably overlooked by the US پھر یہ کہا گیا کہ پاکستانی societies are multi religious and pluralistic with a rich tradition of interfaith harmony religious freedom and the production of the rights of minorities are guaranteed by our constitution and ensured through a range of legislative policy and administrative measures پاکستان نے اس کے حوالے سے اپنے قانون کا اپنے آئین کا حوالہ دیا کہ تمام لوگوں کو مذہبی آزادی حاصل ہے اس ملک میں پھر اس کے بعد جو ہے وہ انڈیا کے omission پر کے انڈیا کو کیونکہ نہیں ڈالا گیا اس پر پاکستان نے بہت سخت رد عمل کا اظہار کیا ہے دفتر خارجہ نے کہا کہ ایک ایسا ملک انڈیا جہاں پر بی جے پی آر ایس ایس ریجیم جو ہے اور اس کے لیڈرز بڑا واضح انداز میں کھلے طریقے سے مذہبی آزادی کو کچلتے ہیں اس کے لیے ڈس ریگارڈ اور ڈس ریسپیکٹ نظر آتی ہے پھر ڈسکریمنیٹ کیا جاتا ہے ادم مساوات برتی جاتی ہے ریلیجیس مائنورٹیز اور کمیونٹیز کے حوالے سے اور اس کا بھی ایک انسٹیٹوشنلائزڈ مینر میں ادارہ جاتی طریقے سے یہ سب کام جو ہے وہ انڈیا میں کیا جاتا ہے پھر جو فائنڈنگز ہیں اور ریکمینڈیشنز دی گئی ہیں یو ایس کمیشن آن انٹرنیشنل ریلیجیس فریڈم اور اس کی کانگریشنل ہیرنگ کے حوالے سے پاکستان نے کہا کہ انڈیا کو جس طریقے سے اس میں نگلیکٹ کیا گیا ہے انڈیا کو نہیں ڈالا گیا اور پاکستان کو ڈال دیا گیا یہ کریڈیبلیٹی کے اوپر کوسچن اٹھا تھا اب ظاہر ہے کہ پاکستان کو چین کے ساتھ سٹریٹیجکلی آلائنڈ ہونے کی سزا دی جا رہی ہے اور انڈیا کے لیے ایک جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ریوارڈ موجود ہے کیونکہ انڈیا یہ سب کچھ کرنے کے باوجود بحیثیت ریاست وہاں پر مانارٹیز کے خلاف یہ سب کچھ کرنے کے باوجود کیونکہ سٹریٹیجکلی آلائنڈ ہے امریکہ کے ساتھ اور امریکی پٹھو بن کر اس ریجن میں چین کے خلاف مختلف گیمز میں انوالوڈ ہے تو اس وجہ سے انڈیا کو ریوارڈ ملتا ہے اور پاکستان کے لیے سزا یہ صورتحال ہے اس دنیا کے چودری کی جو کہتا ہے کہ ایک رولز بیسٹ انٹرنیشنل آرڈر کو فالاؤ کے آ جائے اور جب بات آتی ہے کہ اپنا ادارہ لکھ کر دے کہ انڈیا کو خاص تشویش والے ممالک کے فیرست میں ڈالا جائے تو پھر اپنے نیشنل انٹرسٹ کو کوٹ ان کوٹ نیشنل انٹرسٹ کو مدنظر رکھتے ہوئے انڈیا کو بلکل مکھن میں سے بال کی طرح نکال کر باہر کر دیا جاتا ہے انشاءاللہ اگلی وڈیو میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ